بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ڈویلف جس کا نام ہے اپلیکیشن آف ٹرپنیمیٹری اور اس لیکچر میں ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے نمبر ہے ہاتھ ہاتھ ہم آد رہے ہیں کسی طرح سے کسی بھی Educations کسی طرح سے کسی بھی دیکھو کسی طرح透ن اپلیکیشن کو ترور پڑتا ہے مطلب ہاتھ ہاتھ اپلیکیشن کیا اس نے بیعتگی ہے کہ میں ہاتھ طرح سے کسی بھی انفیاجیا یہ کا ہم ترور پڑھا ہے آفر نسم یقید آفر ہے تو دیکھیں آپ ہائٹس اور ڈسٹینسز کو ہم اگر ڈیلی یعنی کہ ڈیلی لائف میں اگر دیکھنا چاہیں تو ایک میں اگزمپل لوں گا اگر آپ لیٹس پوز جہاں پر ایک بندہ کھڑا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بندہ ہے یہ یہ اس کی آنکھیں میں میں ساتھ میں بنا جاتا ہوں اور یہ اس کا مو بھی اچھا بن گیا نا اچھا چلیں بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہاں پر اس سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ ہے یوں کر کے ٹھیک ہے یہ ایک پہاڑ ہے تو اچھا تو نہیں بنا لیکن چلیں پہاڑ اس کو کنسیڈر کر لیں تو یہ ایک پہاڑ ہے اگر اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ نے آپ کو کیا اس کی ہائٹ دیکھ کر پتا چل سکتی ہے نہیں ٹھیک ہے تو کیا اس پہاڑ کی آپ ہائٹ کسی یعنی کہ کوئی آپ کے پاس ایکوپنٹ ہوگا کیا آپ اس کو یعنی کہ میئر کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے کیس کی ہائٹ کتنی ہے نہیں بلکہ اس کو ٹرکمیٹری کا ہم یوز اس لئے کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹرکمیٹری جو ہے اس کا چیف ایڈوانٹیج آپ اس سے کہہ سکتے ہیں ٹرکمیٹری کا کہ ہم اس کے ذریعے ہائٹس اور ڈسٹینسز فائنڈ کر سکتے ہیں ان ایکسیسیبل چیزوں کی یعنی کہ یا پھر آؤٹ آف رینج جو ہماری چیزیں ہیں ان چیزوں کی ہائٹس جو ہیں اور ڈسٹینسز وہ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اگر یہ ڈسٹینس آپ اس کا لیں تو تقریباً اس بندے سے لے کر یہاں تک یہ ڈسٹینس اگر یہ سٹیٹ لائن ہو تو یہ ڈسٹینس بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈسٹینس اس کے علاوہ اس کی ہائٹ کیا بنتی ہے یا اگر آپ اسے کہہ لیں کہ اس کے مٹ تک آپ اس کو لے جائیں ٹھیک ہے تو اس کے مٹ تک یہ تقریباً یہ ڈسٹینس بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈسٹینس بن گیا اس کے علاوہ آپ اس کی ہائٹ کی بات کریں تو وہ بھی ہم مٹ سے لیتے ہیں تو مٹ سے ہائٹ تقریباً اس طرح سے یہ بنے گی ہائٹ ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا ڈار کر دیتا ہوں یہ ہائٹ بنے گی اس کی ٹھیک ہے اس پہاڑ کی اور یہ ہوگی دسٹنس یہ ہوگی ہائٹ ٹھیک ہے تو اب یہ ہم کس طرح سے فائن کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوائن کر دیں مطلب کہ اس ٹپ کو میں اس کے ساتھ جوائن کر دوں اس کے یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ٹپ سے تو یہ ایک آپ کو ٹرائنگل بنتی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ سٹیٹ لائن اگر ہوتی تو یہ بالکل آپ کو ٹرائنگل کی فارم میں نظر آتی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک ٹرائنگل بنتی ہوئی نظر آئے گی اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو یہ بن گیا پرپینڈکلر یہ بن گیا بیس اور یہ بن گیا ہائپوٹنیوز ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ہائٹس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں جو کہ unknown ہیں یا پھر آپ کہہ لیں unaccessible ہیں بہت زیادہ ہائٹ ہے آپ خود ہاتھ سے نہیں فائنڈ کر سکتے ٹھیک ہے مجر نہیں کر سکتے تو وہ ہم اس سے فائنڈ کریں گے ٹرائنگل کے رول سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ ہم فائنڈ کس طرح کریں گے ٹھیک ہے یہ پروسیجر کیا ہے مطلب کہ پروسیجر یہ ہے اب یہاں سے آپ ٹرائنگل تو نہیں بنا سکتے کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ یہ لائنیں لگائیں ٹھیک ہے ہیتر سے لے کر یہاں تک اس کے علاوہ اس طرح سے ہائپوٹنیوز بنائیں پھر ہائٹ بنائیں نہیں آپ ایسا کریں گے کہ سب سے پہلے ایک پیپر کے اوپر ایک پیج کے اوپر جو ہے ڈائیگرام آپ بنائیں گے ٹھیک ہے ٹرائنگل کی ٹھیک ہے 유명IDS جس طرح سے یہ میں بنائیں pagan پیج کے اوپر بنائیں گے پیج کے اوپر ڈائیگرام بنائیں گے اس میں labeled ڈائیگرام اسے کا جائے گا ٹھیک ہے تو construct کریں گے تو آپ کو میجرومنٹس پتہ ہے آپ کو Distance پتہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے Lin pensa ہے اس کی طرح سے آپ کی eye chancellor کی Kingdom سے کردام یہ میں نے یہاں پر لگ دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جو ہےciasci tengan evangel lore یہ والا انگل اس کے علاوہ آپ کو اس距離 سکتہ ہیں کلومیٹر تو آپ پھرا purple کا ہے کتنا یعنی کہ روڈز پہ آپ دیکھتے ہیں یہاں سے یہ ڈسٹنس یہاں اتنے کلومیٹر ہے تو یہاں سے آپ کے پاس سے لے کر اس پہاڑ کی میٹر تک کا ڈسٹنس کتنے وہ آپ کلومیٹر میں دیکھ سکتے ہیں تو مطلب کہ ڈسٹنس آپ کو پتا ہو جائے گا یہ انگل آپ اس کو کہتے ہیں انگل آف علیویشن اور انگل آف علیویشن کیا ہو جائے یہ ہم تھوڑا آگے جا کے دیکھتے ہیں پہلے اس کو ہم ڈسکس کر لیں پروسیجر کو کہ طریقہ یہ ہے پہلا سٹیپ تو یہ آپ کنسٹرک کریں ایک ڈائیگرام جس میں آپ کو جو جو میرمنٹس آپ کو پتا ہیں یا گیون ہیں وہ آپ اس میں لکھ لیں اور اس کے بعد ریلیشنشپ اسٹیبلش کریں یعنی کہ آپ اس سے ٹرگیمیٹرک ایکویشنز بنا سکتے ہیں جس طرح سے ہم بناتے بھی ہیں ٹرگیمیٹرک فنکشنز یوز کرتے ہیں ٹرگیمیٹرک فنکشنز یوز کرتے ہیں ایک ٹرگیمیٹرک فنکشنز یوز کرتے ہیں تو وہ ایکویشنز آپ لکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کلکولیٹرز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ ٹیبلز یوز کر سکتے ہیں ٹرگیمیٹرک فنکشنز کی ویلیوز فوائنڈ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو میں پروسیجر جو ہے کمپلیٹ پروسیجر جو ہے وہ میں سٹیپ و سٹیپ یہاں پر لکھتے تھا ہوں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے پہلا سٹیپ ہے کنسٹرکٹ کنسٹرکٹ لیبلڈ ڈائگرام ٹھیک ہے لیبلڈ ڈائگرام آپ نے لکھنی ہے جس میں جو ہے کیا کیا ہوگا شوئنگ دا نون پیرامیٹر یا نون میرمیٹر ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا پہلا سٹیپ اس کے علاوہ دوسرا سٹیپ کیا تھا اسٹیبلش تا ریلیشنشپ یعنی کہ ریلیشنشپ آپ نے ایکویشنز کی فارم میں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹرگومیٹرک ایکویشنز ہیں اس کی فارم میں آپ لکھ سکتے ہیں اسٹیبلش ریلیشنشپ بیٹوین کونٹیٹیز کونٹیٹیز کس میں ان دا دیگرام ٹھیک ہے دیگرام کے اندر to form کس لئے ہم یہ کر رہے ہیں to form ایکویشنز تاکہ ہم ہر پاس ایکویشنز کی فارم بنجھے تاکہ ہم اس کو ماتھمیٹیکلی سالو کر سکیں ایکویشنز کنٹیننگ اس میں کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا دوسرا سٹیپ اس کے بعد میں نے تھرڈ سٹیپ کیا آپ کو بتایا تھا تھرڈ سٹیپ یہ ہے use tables آپ tables use کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس trigonometric ratios آ چکی ہیں اس میں sign of some angle ہوگا یا cause of some angle ہوگا یا tangent of some angle اس طرح سے trigonometric ratios آئی ہوں گی کسی angle کا sign لے رہے ہوں گے تو آپ tables use کر سکتے ہیں یا calculator use use tables or calculator to find the solution to find the solution تو آپ کے پاس ہے وہ اس کا solution آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تین step کا procedure ہے آپ یہ follow کریں تو آپ heights distances وغیرہ unknown یا unaccessible چیزوں کی آپ find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے procedure لکھا اس کے لابہ آپ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جو میں نے پہلے بات کی تھی angle of elevation کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو angle of elevation elevation پہلے ہم اس کا concept سمجھ لیتے ہیں کہ angle of elevation کہتے کس طرح سے کس کو ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں ایک example ہی لوں گا چلیں یہی example لے رہیتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر ایک بندہ کھڑا ہے تو دیکھیں یہاں سے چلیں میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر جاتا ہوں نیچے کر جاتا ہوں تا پہاڑ کے مقابلے میں بندہ بھی اس طرح سے ہو ٹھیک ہے یہ بندہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں تو اگر آپ خود کو کنسیڈر کریں کہ یہاں کھڑیں اور یہ آپ کے سامنے پہاڑ ہے پہاڑی سے کہہ لیں چلیں یہاں سے آپ اس کی ٹاپ پر دیکھ لائن بنے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کو جو ہے اگر آپ ہوریزونٹل دیکھیں ہوریزونٹل دیکھیں تو یہ کون سی کس طرح سے بنتی ہے لائن یہ ہوریزونٹل لائن بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ایک انگل ہے آپ کا ہوریزونٹل تو یہ اس کے میٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے اس سے آپ کو غرض نہیں چاہی ہے آپ یہ ہے کہ آپ ہائٹ پہ دیکھیں یعنی آپ کے آنکھوں میں بن رہا ہوگا ہوریزونٹل لائن سے وہ انگل کیا ہے ٹھیک اس انگل کو جو انگل بنتا ہے 30 60 90 یا جو بھی انگل بنتا ہے وہ ہوگا انگل آف اس کو کہیں انگل آف الیویشن مطلب کہ آپ کی آنکھوں میں وہ انگل جو آپ اوپر دیکھنے کے باعث بن رہے ٹھیک ہے آپ جب اوپر دیکھ رہے ہیں ٹاپ کی طرف دیکھ رہے ٹھیک کسی سے آپ کنسیڈر کریں ایک اور اگزیمپل کہ لیٹس پوز اب یہاں پر پہاڑ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک کار آرہی ہے لیٹس پوز یہ کار میں بنا دیتا ہوں اس پر اس پر کار ہے ٹھیک ہے تو آرہی ہے جاری ہے اس کو آپ چھوڑیں اگر کھڑی تو بھی کام چلے گا آپ یہاں پر اس پہاڑ کے ٹاپ پر پہنچ گئے ہیں ٹھیک نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اگر آپ ہوریزونٹلی کہیں تو یہ ہوریزونٹل لائن میں اگر یہاں سے ڈراؤ کروں تو تقریبا یہ لائن بنتی ہے ہوریزونٹل ٹھیک ہے اب یہ ہوریزونٹل لائن کے سے کمپیر کریں تو یہ آپ دون وڈ دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کی آنکھیں نیچے کی طرف جگئی ہیں ٹھیک ہے تو اس انگل کو کیا کہیں گے یہ بھی تو ایک انگل بن رہا ہے نا ہوریزونٹل لائن سے اس کو ہوریزونٹل لائن سے کمپیر کیا تا ہوریزونٹل لائن سے ایک ایک اگل بنائی تا اوپر کی طرف یہ اگل ایک ہوگیا angle of elevation ایک ہوگیا angle of depression بس یہ یاد رکھنا کہ اوپر کی طرف دیکھیں یعنی کہ آرزنٹل لائن سے اوپر کی طرف دیکھیں angle of elevation اگر نیچے کی طرف دیکھیں angle of depression اسے کہیں گے یہ terms آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ اب یہ ہم آگے use کرنے جا رہے ہیں applications جو ہے technometry کی تو آپ کو یاد رکھنی ہوگی اور یہی کام آئیں گی آگے اس کے ہم ایک example بھی کر لیتے تاکہ آپ clear ہو جائے کہ applications کو کس طرح سے solve کیا جاتا ہے تو ایک example ہم لکھتے ہیں پتنگ بغیر اگر آپ اڑھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا کائٹ فلائنگ کائٹ فلائنگ یعنی پتنگ آپ اڑھاتے ہیں تو میں یہاں پر بنا بھی دیتا ہوں اس طرح سے ہوتا ہے یہ ایک میں کائٹ بنا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے بعد میں یہ بھی یہ کائٹ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ ایک یعنی کہ یا بندہ ہے یا آپ کہلیں کہ آپ اڑھا رہے ہیں یہ کائٹ تو ہاتھ میں پکڑا ہوگا اس کا thread یہاں سے اس طرح سے کر یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں اگر آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیں پتنگ اڑھاتے ہوئے آپ اوپر ہی دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں سے ہم اپلکیشن تھوڑی چینج کر لگتے ہم کہتے ہیں کہ یہ thread ہے دھاگا ہے یا اس کو دور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا 200 میٹر لانگ ہے یعنی کہ آپ نے پہلے سے میر کیا ہو ہے یہ کیا ہے 200 میٹر ہے لانگ اس کی لانگ تو ہے thread کی ٹھیک ہے آپ نے اتنا اوپر کیا ہو ہے اپنا کھائٹ ٹھیک ہے تو 200 میٹر یعنی کہ thread کی length میں آپ کو بتا رہا ہوں ہائٹ نہیں بتا رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ angle of elevation مطلب کہ یہ آنکھیں کذر کر لیں یا جو بھی ہے اس angle of elevation یہ تھوڑا dark ہو گیا ٹھیک ہے یہ horizontal line بن گی بلکہ اس کو horizontal کر لیتے ہیں تاکہ لگے b کے horizontal ہے straight کر لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ straight line بن گی اس کو میں پکڑ کے تھوڑا نیچے بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ horizontal line بھی بن گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے thread بھی دیکھ لیا کہ kite کے thread کدھر جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں اب یہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر زمین ہے ٹھیک ہے یہ زمین ہے جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور kite آپ اڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی height تو یہ بنے گی یہ distance بنے گا یہاں سے زمین تے لے اس kite تک یہ ہوگی height اس kite کی تو height آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں خود سے نہیں آپ trigonometry use کریں گے اس کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے جو ہے اگر آپ کو angle بھی given ہو مطلب angle of elevation جو ہے آپ نے کس angle پہ اپنے kite کو رکھا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ 60 degree ہے یعنی angle of elevation بن گیا تو 60 degree ہے اس کے لاب آپ کو 200 meter length of thread دیا ہوا ہے اور اس کے لاب آپ کو یہ triangle بن گیا آپ کے سامنے اور triangle بنی right triangle یعنی کہ دونوں پرپینڈگلر ہے یہ آپس دونوں پرپینڈگل لینڈگل یہ 90 degree بن جائے گا تو یہاں سے آپ بس دین elements آج چکے باقی elements آپ find کر سکتے باقی elements یہ ہے اس کا distance آپ کا اور اس kite کا distance یہ تو اس کو distance آپ کہلیں تو آپ یہ distance بھی find کر سکتے اور height بھی find کر سکتے تو کس طرح سے find کرتے ہم find بھی کر لیتے سکتے سکتے سائن میں اگر use کرتا ہوں سائن of 60 degree سائن of alpha کس کے equal ہوتا ہے پرپینڈگلر اور ہائپورٹنیز ہوتا ہے ہائپورٹنیز میں نے کیوں لیا کیونکہ ہائپورٹنیز ہمیں گیون ہے یہ سنگل کلیاز آپ دیکھیں یہ ہائپورٹنیز اس سائن آف 60 ڈگری فیکر ڈیوی ڈیوی ڈیو اور ساتھ میں ہم ملٹی پلائے کر دیں گے 200 تو یہ مربط سائٹ آجائے گی تو اس کا ریزلٹ میں ڈریکٹلی لکھ رہتا ہوں آپ کلکلیٹ کر لیجے تو یہ آجائے گا 173.2 ٹھیک ہے تو یہ ہائٹ بن گی ہے میٹرز آپ اسے کہہ لیں ٹھیک ہے تو 173.2 میٹرز اس کی ہائٹ ہے زمین سے اسی طرح سے آپ ڈسٹنس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈسٹنس فائنڈ کرنے کے لیے آپ کونسی ٹرکیمیٹرک فنکشن یوز کریں گے ٹرکیمیٹرک ریشو یوز کریں گے اب آپ کے پاس ہائٹ بھی آیا چکی ہے 173.2 ٹھیک ہے آپ کاؤز یوز کریں تو کیا بنے گا بیس آور ہائپورنیوز ٹھیک ہے ہائپورنیوز آپ کو گیون ہے آپ بیس اس میں سے فائنڈ کر سکتے ہیں اور کاؤز آف سکسٹی ڈگری بھی آپ کو ٹیبل سے مل جائے گا یا کلکولیٹر سے آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس دسٹنس بھی آ جائے گا ہائٹ بھی آ جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں یہ اینگل آپ نے فائنڈ کرنا ہے اینگل آف ڈپریشن اسے کہیں گے کیونکہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے ہوریزانٹل سے آپ اگر اسے کمپیر کریں تو یہ اینگل آف ڈپریشن بنتا ہے باقی کی اینگل یہ بنتا ہے اگر آپ نے یہ فائنڈ کرنا ہوا اینگل تو آپ کس طرح سے فائنڈ کریں گے سب سے پہلے آپ یہ ٹرائنگل بنائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ٹرائنگل بنائیں گے یہ بھی رائٹ اینگل ٹرائنگل بنے گی نینٹی ڈگریز اب یہ دسٹنس آپ کو پتہ ہے اگر آپ یہ فائنڈ کر چکے ہیں لیٹس بوز یہ وائے ہے تو آپ یہ find کر چکے ہیں یہ آپ کو given ہے 90 ڈگری آپ کو given ہے یہ 60 ڈگری آپ کو پتا ہے تو یہ باقی کا angle کیا ہوگا تو یہ 30 ڈگری ہوگا 30 plus 60 90 ڈگری یہ 30 ڈگری بن گیا یہ 90 ڈگری بن گیا اس کے علاوہ y distance آپ کو پتا چل گیا height بھی آپ کو پتا ہے 173.2 کیونکہ اس کے parallel ہے تو یہاں سے آپ یہ angle فائنڈ کر سکتے ہیں ڈریکٹلی ٹھیک ہے اور یہ ولا angle جب آپ کے پاس آ جائے گا تو ان دونوں angles کا sum 90 ڈگری ہے 90 میں سے اس کو آپ منس کر دیں تو یہ آپ کے پاس angle آ جائے گا تو یہ angle بھی آپ آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ڈریکٹلی آپ نے کسی trichromatic function یا trichromatic ratio تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب میں ڈیفرنٹ سیناریوز بتا رہا ہوں صرف آپ نے ایک ہی method اپنے ذہن بھی نہیں رکھنا بلکہ اپنے mind کو آپ جو ہے وہ open کریں اور ڈیفرنٹ میٹھرڈ آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے کس چیز کو handle کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ اب ہم applications پڑھ رہے ہیں trichromatic تو آپ نے کسی ایک procedure یا کسی ایک method کو آپ نے follow نہیں کرنا بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے کیا کیا رائیں کھلتی ہیں ٹھیک ہے کیا کیا آپ methods کو use کر سکتے ہیں کس طرح سے کس application کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ daily life کے scenarios ہیں daily life کی examples ہیں تو آپ اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کو solve کرنا بھی آتا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا angle of elevation اور angle of depression ہم نے دیکھا اور اس سے پہلے heights and distances کی application کو دیکھا ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح سے solve کیا جاتا ہے کس طرح سے تو وہ چیزیں ہم نے دیکھی solution بھی دیکھا ہم نے اس کا تو اب ہم اس کو آگے جا کر use کریں گے exercise 12.3 میں تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور ہم next lecture سے exercise 12.3 پڑھیں گے